نمسکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میت بھائیس آرچر میں آپ کا ایک بار فیسے سواگت ہے آج ہم آپ کے سامنے نائن کی سرنکلا کا گناہ بھاگ نمبر دو لے کر آئے ہیں پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے سکھا کہ نو کی سریز یعنی بار بار ریپٹیشن نو ہو رہا ہے اس کیا سکیر یا اس کی گناہ کیسے کی جاتی ہے آج کے ویڈیو میں ہم یہ سکھیں گے کہ نیچے یا اوپر ایک ہی بار یعنی ایک ہی سنکھے میں نائن کی ریپٹیشن ہوگی اگلی یعنی دوسری سنکھے میں نائن نہیں ہوگا آج جو ہمارا ہے کہ جب اوپر ونیچے دونوں انکوں میں آج کی جو پہلی ٹائپ ہماری یہ ہے کہ جب اوپر ونیچے انکوں کی سنکھے سمانو یعنی آج جو ویڈیو ہوگا ہمارا وہ اس ٹوپک پہ ہے کہ 99 میں کی کسی بھی سنکھے سے گناہ 9999 میں کی کسی بھی سنکھے سے گناہ یعنی 991000 9999 میں کی کسی بھی سنکھے سے گناہ لیٹ اے سٹارٹ آج کا جو پہلا کیسے یا پہلے ٹائپ ہے اس کو دیکھتے ہیں کیسے نمبر ایک ہمارا یہ ہے کہ اٹھانمے کی گناہ نیان میں سے دوستو ایک بار دیکھتے ہیں ہم کیا سیکھ رہے ہیں پہلی اس کو سمجھ رہے ہیں ہم آج یہ سیکھ رہے ہیں کہ نیچے یا اوپر کتنی بھی بار 9 ہو ہم اس سنکھے کی گناہ کر سکتے ہیں تو پہلا ایک جو پہلے ہمارا یہ ہے کہ 98 میں ایک گناہ 99 میں سے اس میں ہمارا نیچے 9 ہے نیچے 9 ہے دو بار 9 ہے انس میں بھی نیچے 9 ہے اوپر الگ سنکھے ہے نیچے 9 اوپر الگ سنکھے ہے تو اس کو سول کرنے کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے سب سے پہلے ہمیں 98 میں گناہ کرنے 99 میں سے کسی کرنے یہ 98 میں سے تو اوپر والی سنکھے میں سے ایک کم کریں گے اوپر والی سنکھے میں سے ایک کم کر گئے دو 98 میں سے ایک کم کیا تو ہمارے پاس بچا ہے کتنا 97 بچ گیا ہمارے پاس پہلا سٹیپ تھا اس سے ایک کم کرنا کیا کرنا ہے اس سے ایک کم کرنا اس کو ہم آپ کو دو طریقے سے بتا ہوں جو بھی طریقہ آپ کو بیشت لگے آپ اس کو فولو کرنا پہلا طریقہ یہ ہے کہ بھی اس سنکھیا میں اسے ایک کم کر دیا اٹھانو میں اسے ایک کم کر دیا کتنا بچ گئے ستانو میں اب یہ اٹھانو میں سو سے کتنا کم ہے اٹھانو میں سو سے کتنا کم ہے اٹھانو میں سو سے دو کم ہے کتنا کم ہے دو تو آپ لکھیں تو دو لیکن دو انکوں میں لکھنا ہمیں جیرو دو کیا لکھیں گے جیرو دو یعنی جتنا بھی کم ہوگا ہمیں دو دیجٹ میں لکھنا ہے دو انکوں میں لکھنا ہے ایسا میں ایک بار اس کو بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں اس سنکھیا میں سے ایک کم کریں یعنی پیجیتر میں سے یا کریں گے ایک کم کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا کتنا چوہتر سیونٹی فور آئے گا چوہتر آئے گا اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہمارا جو پیجیتر ہے وہ سو سے کتنا کم ہے پیجیتر سو سے کتنا کم ہے پیجیتر سو سے پچیس کم ہے آپ بیچھے لیکن تو اس کے یہ آگے آنسر کتنا آسان ہے دیکھو دوستو اگلا کیسے نہیں بھی اسی تائپ سے کرتے ہیں 私 wegen سے کرتے ہیں پنتالیس¥ گناہ کرنی ہے تو اس سنکھیا میں سے ایک کم پنتالیس میں سے ایک کم کریں گے ہمارے پاس بجائے گا چمہالی اس پورٹی فور اور سو میں سے کتنا کم ہے پنتالیس پیچپن کم ہے یہ آپ لکھ دوں یہ بھی آنسر آگا ہمارا سیکنڈوں میں اگلا کیسے دیکھتے ہیں 82 میں سے ایک کم کریں گے تو ہمارے پاس بجائے گا 81 کم ہے وہ اٹھارہ کم ہے تو میں نے اٹھارہ لکھ دیا دوستو اس میں میرے حساب سے ایک سمجھے ہے کہ ہمیں اگر سو میں سے گھٹانا پڑ جائے تو وہاں پر کہیں کہ ہماری گلتی ہو سکتی ہے مالو میں تیتیس ہی گھوڑا نیلانا میں کروں تو تیتیس ہی میں سے ایک بتیس تو کرتا ہوگے لیکن سو میں سے تیتیس گھٹانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو اس سمجھے کا سمجھے کیسے کریں گے دیکھتے ہیں اس کے لئے اسی کیسٹن کو سیکنڈ ٹرک سے کرتے ہیں دوسرے پرکار سے کرتے ہیں میں یہ ایک جہاں پہ لیتا ہوں سیونٹی فائیو کی ملٹیپلائی کرنے میرے کو نائنٹی نائن سے یہ دوستو ان کے لئے جو گھٹانے میں اپنے آپ کو تھوڑا ایس امر سمجھتے ہیں کہ میں سو میں سے گھٹانا ہوں گو تو کیا پتا میرا گلد ہو جائے یہ اس سے بھی آسان طریقہ جہاں سے دیکھنا سب سے پہلا شٹیپ ہوں گا ہمارا اس سنکھیا میں سے ایک کم لکھیں گے سیونٹی فائیو میں سے ایک گیا تو سیونٹی فور یہ آپ بول سیتے ہو پچھلے ان کو ایک کم کر دو پانچ سے ایک کم چیار باکی سارے سیونٹی سن تو میں نے پانچ سے ایک کم کر دیا چیار گھٹانے چوتی رہا گیا اب کیا کرنا آپ کو اس ساتھ میں اس ساتھ میں کتنا جوڑ ہو کہ آپ کا جوڑ نو آجائے اس ساتھ میں کتنا جوڑ ہو گئے کہ آپ کا جوڑ نو آجائے ساتھ میں دو جوڑیں گے تو نو آجاتا ہے ہم نے دو لکھ دیا پھر چار میں کتنا جوڑیں کہ ہمارا جوڑ نو آجائے چار میں کتنا جوڑ ہو گئے پانچ جوڑ ہو گئے نو آجائے گا دیکھو دوستو آگیا کتنا آسان ہے ایک اجام پلول کرتے ہیں بلکو چھوٹی سن کہہ لیں گے ہم ستائیس کی ملٹیپلائی کرنی ہے ہمیں نائنٹی نائن سے یا ستائیسی گوناکڑیاں میں نینانمی سی دیکھتے ہیں اس کو بھی اسی ٹرک سے کرتے ہیں سب سے پہلا سٹپ جو پیچھے والا انک ہے اس میں سے ایک ام کر دو یا یہ تو سانسی سنگ ہے اس میں سے پیچھے بتا سکتے ہیں ستائیسی پیچھے سب بھی ساتھی یا ستائیس میں سے ایک ام کریں گے سب بھی سائے گا اگر بڑی سنگ ہے تو آپ پیچھے والے انک کو ایک ام کر دو جیسے میرے پاس ساتھ ہے تو اسے ایک ام کر امت گنایا گا اچھا ہے یعنی پہلا انک ہے سم دو سم دوسرا انک ہے جو ساتھ ہے نا آل آسٹ انک اسے ایک ام کر دو ساتھ سے ایک ام کتنا ہوتا ہے چھے ہوتا ہے یا ستائیسی بات ہے ایک ام کر دو ستائیس میں سے گئے گا چھبیس ٹھیک ہے تو اگلا سٹیپ ہے وہ بہت امپورٹن ہے اس ٹرک کے لئے دیاں سے دیکھنا دو ہے وہ ساتھ سے کتنا کم ہے یا دو میں کتنا جوڑیں کی ساتھ آ جائے دو میں کتنا جوڑیں کی ساتھ آ جائے دو میں سوری دو میں کتنا جوڑیں کی نو آ جائے ایک بار میں اس کو تھوڑا ٹھیک کرتا ہوں دو میں کتنا جوڑیں کی نو آ جائے دو میں ساتھ جوڑیں گے تو کیا جائے گا نو آ جائے گا پھر چھے میں کتنا جوڑیں کی نو آ جائے چھے میں تین جوڑیں گے تو نو آ جائے گا دوستو یہ بھی دیکھو فیپٹی ایٹ کی ملٹی پلائی کرنی ہے نائنٹی نائن سے اب دوستو اس کو تھوڑا دشجائن سب سے پہلے اس سنکھیا میں سے ایک کم کردو یا آٹھ میں سے ایک اٹھا دو آٹھ میں سے اٹھا دو ساتھ اینس تا ہنا جائے گا 58 میں سے ایک ہے تو 50 سے ہنا ہے یعنی سنکھیا میں سے ایک کم کرنا ہے ٹھیک ہے نیچ سٹیپ ہوا ہمارکیا ہے کچھ پانچ میں کتنا جوڑو پانچ میں کتنا جوڑو کی جوڑ آپ کا نو آ جائے تو پانچ میں چیار جوڑیں گے تو جوڑ آ جائے گا نو اب ساتھ میں کتنا جوڑیں ہیں کہ جوڑ نو آ جائے تو ساتھ میں دو جوڑیں گے تو یہ بھی آ گا نو دوستو اس کا بھی ہمارا آنسر آ چکا ہے کتنا آسان ہے لیکن ایک چیز میں دیان دیکھنے ہیں دوستو جو انکر ہم نے ایک کم کر لکھے ہیں ان دونوں کا جوڑ ہمیں نو کرنا ہے ان دونوں کا جوڑ کیا کرنا ہے میں نو اس کا بھی الگ سے نو کرنا تو اس کا بھی الگ سے نو کرنا ہے تو دوستو اگلا قوشن دیکھتے ہیں اگر بار ہمارے پاس تین انگ اوپر ہیں تین ہی انگ کے نیچے ہیں یعنی تین انگوں کی سنگیا کا تین بار نو سے گنا تو پہلا قوشن ہمارے پاس اس میں یہ ہے کہ ایک سو تیس ہی گنا کرنی ہے ہمیں نو سو نین آن میں سے ایک سو تیس ہی گنا کرنی ہے نو سو نین آن میں سے تو سیم تو سیم وہی سٹیپ ہے کوئی الگ سٹیپ نہیں ہے بس انگ تھوڑے بڑھد چکے تو پہلا ہمارے پاس یہ ہے کہ اس سنکھیا میں پچھلے انگ کو ایک کم کر دیں گے یا ایک سو تے عیس سے ایک کم ایک سو بائیس اس سنکھیا میں سے ایک کم کر دیا ایک سو تے عیسے تنا بائیس یہ میں نے ایک سو بائیس لکھ لیا اب اگلا سٹیپ سیمٹی سیمیں دوستو اس ایک میں کتنا جوڑو کی آپ کا جوڑ نو آجائے اس ایک میں کتنا جوڑو کی آپ کا جوڑ نو آجائے تو ایک میں کتنا جوڑیں گے ہمیں آٹھ کتنا جوڑیں گے آٹھ اگر نو یہاں تک کرنا دوستے آج گنا تین انکت ہے کہ ہمیں نو جوڑ کرنا ہے دو میں کتنا جوڑ ہیں کی نو آجائے دو میں جوڑیں گے ساتھ یہ ساتھ لگ دیا ہم نے پھر دو میں کتنا جوڑے ہیں کہ جوڑ ہمارا نو آ جائے تو دو میں جوڑیں گا ہم ساتھ ہوگا دوستو یہ کتنا آسان ہے یعنی اس گناہ کو آپ دو تین مینٹ میں کر پاؤ گئی یہاں پر دو تین سیکنڈ میں اس کو حصول کر سکتی ہو کتنا آسان کلکولیشن ہو چکا ہے اس ٹرک کے دوارا اگلا کوشن دیکھتے ہیں یعنی چار سو پیچان میں گناہ کرنی ہمیں نو سو نینان میں تو ہمارے پاس اسہ میں سیکن کریں چر سو چروان میں بجائے smarter 자م یہاں تک ہمیں جوڑ کیا کرنا ہے سب کا نو کرنا جیان رہے ایک دو تین ان ہی ہمارا لوڈ 4 میں جاتے ہیں کہ ہمارا me technician 7 9 9 9 makes my finish Wonderful to know for with you guys 9 الا جوڑے گی تبésی تحمل migrator 需 رائے گاzogen جب got him the door when knowing him что doing well a lot اگلا چار میں کتنا جوڑے ہیں کہ جوڑ ہمارا نو آئے چار میں جوڑے ہیں ہم پانچ چار پانچ نو تو دوستو یہ آ چکا ہمارا آنسر کچھ بھی ٹائم نہیں لگتا کتنا آسان ہے اگلا ایک سن دیکھتے ہیں اس سنکھیا میں سے ایک کم کریں گے اس سنکھیا میں سے ایک کم کریں گے تو آٹھ سو پیچھے تر میں سے ایک کم کیا تو آٹھ سو چویتر اب یہاں تک کہ انکوں کا جوڑ ہمیں کیا کرنا ہے نو کرنا ہے آٹھ میں کتنا جوڑ ہوگی نو آجائے آٹھ میں ایک جوڑ دو نو آجائے گا ساتھ میں کتنا جوڑ ہوگی نو آجائے ساتھ میں دو جوڑ دو نو آگیا چار میں کتنا جوڑ ہوگی نو آجائے چار میں جوڑ دو دو دوستو پانچ اور اسی کے ساتھ یہ ہمارا آنسر آ چکا ہے تو دیکھو کتنا آسان ہے دوستو اب تھوڑا اسی کے اوپر بڑا کیسے لے کے دیکھتے ہیں اور میں یہ کہوں گا دوستو اگر کسی کو ڈاؤ ٹوش میں تو آپ اپنا موبائل پوچ کرو یہی سنکھیا کلکولیٹر میں لکھو اور چیک کرو ایک بار آپ کلکولیٹر میں کرو گے تو زیادہ ٹائم لے گا یہاں پر ٹائم میں نہیں لے گے گا جتنی دیرے میں آپ سنکھیا کو لگو اتنی دیرے میں تو آپ نے آنسا بتا دو گے دیکھ کر دیکھو ایک چیز ہے یہاں پر میں آپ کو بلکل ڈائیٹ کرنے یا تریقہ بداتا ہوں آپ یہ رقم ہمارے پاس یہ سنکھیا ہے اس کو سنکھیا لکھو پہلا فائب سن دوسرا فور سن تیسرا ایٹ سن اگلا ساتھ کا ساتھ سن جو لاشٹ ہمارے پاس بچ گیا اس کو ایک کم کر دیں گے چار میں سے ایک گیا تین یہ دیکھو دوستو ایک بار دوبار بلتا ہوں جو بڑی سنکھیا آتی ہے اس میں کیا کریں پہلا سن دوسرا سن تیسرا سن چوتھا سن لاسٹ کی اینکم میں سے ایک اینکم کرنے چار میں سے ایک satisfied تین اب کچھ نہیں کرنا اب یہاں تھوڑا پوائٹ ڈاغالو تاکہ یہاں تک جوڑے gram نو کرنا کیا تک جوڑے تمہارے چیار میں 48íz میں کتنا ڈالہ ایک فتہ ہیں تو 37 مہارے چھوڑیں سن 3 معارے Vamp میں جوڑیں گے چھوڑ دے MB gullищ ایک بات دوبارہ ریپیٹ کرتا دوستو پہلا انگ سیم تو سیم دوسرا بھی سیم تیسرا بھی سیم چوتھا بھی سیم اور پانچ جو لاشٹ انگ کا ہے اس میں سے ایک کم کر دو یعنی جو بھی آخری انگ کو اس میں سے ایک کم کر کے لکھنا ہے تو لاشٹ ہمارے پاس چار تھا باقی میں نے سیم تو سیم لگ لیا چار میں سے ایک انگ کم لگ لیا تو بچ گیا میرے پاس تین اس کے بعد تھوڑا ایک پوائنٹ لگا لو تو یہ پتا چلے گی یہاں تک ہی سبھی انگوں کا جوڑ ہمیں نو کرنا ہے پانچ میں کتنا جوڑ ہو کہ آپ کا جوڑ نو آجائے پانچ میں جوڑ ہو کہ چار پانچ اور چار نو چار میں کتنا جوڑ ہو کہ جوڑ نو آجائے چار اور پانچ نو آٹھ میں کتنا جوڑ ہو کی نو جوڑ آجائے آٹھ اور ایک ہے نو ساتھ میں کتنا جوڑ ہو کی آپ کا جوڑ نو آجائے ساتھ اور دو نو اور تین میں کتنا جوڑ ہو کی آپ کا جوڑ نو آجائے چھار تین نو دوستو اتنی بڑی گنات ہی آپ نے سیکنڈوں میں کر لی ایک لاشت کسن اور کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا سب سے پہلا جو ہے آپ اس آخری انک کو ایک کم کر کے لکھ لو یعنی پہلا انک ہے سیمٹو سیم دوسرا انک ہے سیمٹو سیم تیسرہ بھی سیم چوتھ آبھی سیم لاشٹ میں جو ہے اس سے ایک ام کر لیں گے آٹھ میں سے گیا سات آٹھ میں سے گیا سات اب یہاں تھوڑا کمہ لگا لو تاکہ یہاں تک جوڑ مخ sportingہ pearی سات میں کتنا جوڑ ہو کی ساتر دو نو آٹھ میں کتنا جوڑ ہو کی جوڑ نو آجائے آٹھ رہ کے نو پھر آٹھ رہ کے نو پھر نو میں کتنا جوڑ ہو کی تو نو آجائے نو میں جوڑیں گے جیرو اور ساتھ میں کتنا جوڑیں گے کہ جوڑ نو آجائے ساتھ تر تو نو یہ دیکھو دوستو کتنا آسان تھا یہ گناہ اگر آپ پورے اس پر پورا پیج برائے گا پھر بھی آپ کا گناہ نہیں آئے گا اور جس دوست کو پڑے نہیں آتے اس کے لیے تو مہاب آرتے ہیں تو دوستو جو بھی سٹیپ بتائے گے سب اس سٹیپوں کو دیان سے دیکھو ہر سٹیپ کی اپنی الگ الگ اہمیت ہے آپ کو پہلا سٹیپ میں نے بتایا اس سنکھیا میں اسے اے کم کرنا ہے اگلا بتا دیا جتنے بھی ان کے لیے ہمارے پاس ہوگے ان سب کا جوڑ نو کرنا میں دوستو اس سے اسان ٹریک اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی آپ کو کہیں پر بھی اس سے اسان ٹریک نہیں ملے گی تو اس کو ایک یا دو بار آپ ویڈیو کو پوچھ کر کے یا ریٹیک لے کے اس کو دیکھو میں گارنٹ لیتا ہوں ایسی گناہ آپ سیکنڈوں میں کر لوگی اور یہ اس پرکار کیسن بینک کے اندر بھو جاتا آتے ہیں دوستو جس نے آج تک کوئی بینک پیو کا یا بینک کلدہ کا ایک جام دیا ہے اس کو اس چیز کا پتہ ہوگا اس پرکار کیسن بہت زیادہ آتے ہیں میں ایک فورمٹ بتاتا ہوں اور آپ سب کے لیے ایک کیسن ہے آپ کو سول کر کے اس کا آنسر کومنٹ میں دینا ہے کیسن آپ کے سامنے یہ ہے اس کا آنسر کیا گا تو سبھی دوست اگر آپ سب کو یہ ٹریک آ چکی ہے تو اس ٹریک کو اس کی سر پہ لگاؤ اور اس کا آنسر کومنٹ میں جرور لکھیں سب سے پہلے جو اس کا آنسر بھیجے گا اس کا نام اگلی ویڈیو میں لیا جائے گا اور دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس چینل کو لائک کرو اور سبسکرائب کرو اور آگے بھی فیوٹر میں اس پرکار کی بہت ساری ویڈیو آپ کے سامنے اس چینل کے دوارہ پیس کی جائیں گی اور دوستو میں کہتا ہوں یہ ویڈیو اور دوسرے آپ کے دوست ہیں فرینڈ ہیں ان کو بھی شیئر کرو تاکہ ان کے بھی جو نولیج جو اس میں وردی ہو ان کو بھی یہ لگے ہاں بھی گناہ کرنی کتنی آسان ہے تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں سبھی دوستوں کا دنیواد تینکیو